ہمارے ساتھ موجود ہیں سینی تذیعہ کا سلیم بخاری صاحب بخاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر اوپوزیشن نے او ایسی کانفرنس کی وجہ سے لانگ مارچ کی تاخیر میں توسیع دے کر اچھا پیغام دیا لیکن سپیکر کی طرف سے اجلاس بلانے میں غیر معمولی تاخیر سے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں کیا کہیں گے آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سپیکر کسی بھی طرح سے آپ ان کو پرکھیں یہ سپیکر لگتے ہی نہیں ہیں ان کا سارا کنڈکٹ جو ہے وہ ایک پارٹی کے ایکٹیویسٹ کا ہے وہ پی ٹی آئی کے ایکٹیویسٹ ہے وہ سپیکر نہیں ہے سپیکر کسٹوڈین آف ہاؤس ہوتا ہے یہ کسٹوڈین آف پی ٹی آئی پی ٹی آئی بڑھے ہوئے ہیں اور جس طرح کا رویہ یہ تمہار رکھے ہوئے ہیں نہ اس کی اونکانسٹیوشن میں کوئی گجائش ہے نہ اس کی کوئی پرویجن ہے اگر وہ جان بوجھ کے صرف تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کو ڈلینگ ٹیکسز استعمال کر کے اپنے آقا کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ میرے خیال سے یہ اپوزیشن نے جو سٹانس لیا ہے کہ ہم دھرنا دیں گے وہاں یہ بالکل ٹھیک ہے یہ جب آپ اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں پوش کر کے تو ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ آنکھیں بند کر کے آپ کی خواہشات کا اترام کریں گے یہ کبھی ہوتا نہیں ہے متحدہ اپوزیشن کھڑی ہوئی ہے اس میں بڑے بڑے پائے کے لیڈر کھڑے ہیں سرمینگل صاحب موجود ہیں شباز شریف صاحب ہیں مدلاول خود ہیں تو میرا خیال سے یہ اگر انہوں نے فوری طور پر اپنا رویہ نہ بدلا تو بہت ہی انفورچنیٹ سیٹویشن 23 مارچ کو ہو جائے گی کھل ہم کھلا کہہ دیا انہوں نے کوئی لگی لپیٹی نہیں رکھی ہے کہ اگر آپ اجلاس نہیں بلائیں گے جو کہ ایک آہینی تقاضہ ہے قانونی تقاضہ ہے تو پھر آپ کانفنسنین کر سکتے بڑے جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا میرے خیال سے وہ اتنے تنگ آگئے ہیں کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ہم نے پارلیمنٹ کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں سنا کہ جب تاریخ ادم اعتماد پیش ہو جائے تو پھر اس کے بعد جس طرح کے یعنی تقاریر کی جا رہی ہیں جس طرح کی اپوزیشن کی باتیں ہیں گالیاں گلوچ ہیں یہ سب کچھ ہم نے اپنے پچاس پچپن سال کے کیریئر میں کبھی نہیں دیکھا حکومتیں ہم نے ڈکٹیٹروں کی بھی دیکھی ہیں ملٹری ڈکٹیٹرز کی بھی دیکھی ہیں لیکن جو عمران خان کی حکومت ہے اس نے صاحب سارے صاحب کا ریکارڈ ٹوڑ دیئے ہیں مگر ان کو اس کے قیمت چکانا ہو اس سے بچنا جو ہے وہ محال ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ رویہ جمہوری کر لیے جائے اس سے پہلے کے تاخیر ہو جائے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ چکے ان کے ساتھ اب ان کی اپنی پارٹی نہیں کھڑی ہے اور وہ کوئی ایسا گھن ڈال کے جائیں گے کہ وہ پھر جس کو ہم کہتے ہیں کہ قوت آ جائے گی یہ ان کی خام خیالی ہے اگر وہ یہ کریں گے تو نہ یہ عوام کی خدمت ہے نہ یہ پارٹی کی خدمت ہے تو دیکھنا اب یہ ہے کہ اس کے بعد اسے آپ غمکی کہہ لیں اسے آپ اشارہ کہہ لیں اسے جو بھی کہہ لیں جو پناول بھٹو نے کہا ہے کہ ہم اس بات کو جلاس نہیں ہونے رہیں گے میرا خیال ہے حکومت کو فل فور ان سے بابات کرنی چاہیے ان سے رابطے کرنے چاہیے تاکہ کس انپورچنٹ سیچویشن سے بچا جا سکے ٹھیک ہے بخاری صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا ہمیں جوائن کیا ہے افتخار احمد صاحب نے سر کہیے گا کیونکہ جو وزیراعظم جو کہ ہمارے وفاقی وزیر قانون ہے فروغ نصیم صاحب وزیراعظم کو مشورہ دے رہے تھے کہ اجلاس بلانے میں مستقل تاخیر کی جائے تو ادم اعتماد سے بچا جا سکتا ہے آج اپوزیشن نے بھی کہہ دیا کہ ہم دھرنا دیں گے اجلاس بلائے جائے اس تمام طرح صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں میں یہ کیا کہوں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ عمران کو اس کے جلد انجام تک منچانے میں اس کے دوستوں کا ہاتھ بڑا واضح ہو گیا ہے افتخار احمد صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں یہ میں آپ کو سن پا رہا ہوں میں نے آپ کو کہہ کہ عمران خان تو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے اس کے دوستوں کا رویہ اب ساری دنیا پہ واشغاف لبزوں میں آشکار ہو چکا ہے